مارچ دو ہزار اکیس میں اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اسی سال کے اختتام تر دنیا بھر میں سیاسی سماجی تنازات کرونا وبا اور موسمیاتی تبدیلوں کے تباہ کو نصرات مرتب ہوں گے لاکھوں انسانوں کا خوراک سے مرہوم ہونا بھی شامل انہی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوگا اقوام متحدہ کے اداروں ورلڈ فوڈ پرگرام اور فوڈ اینڈ اگریکلچر ارگنیزیشن نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ عالمی سطح پہ تین کروڑ چالیس لاکھ افراد پہلے ہی انتہائی غزائی قلت کا شکار ہے یعنی کہ وہ بھوک کی وجہ سے موت کے قریب ہیں ان بدنسیب لوگوں کی اتعداد میں لاکھوں افراد کا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا کے بیس سے زائد موالک میں شدید بھوک میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ اسی سال بئی میں اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ بھی منظر عام پہ آئی جس میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں ہر سال نوے کروڑ ٹرن سے زیادہ کھانی کے اشیاء ضائع کرتی چاہتی ہیں فوڈ ویسٹ انڈیکس یعنی کھانی کے اشیاء ضائع کرنے کی فہریز میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ دکانوں، ریڈیو، کھوکوں، گھروں اور اشورنٹ میں سترہ فیصد کھانا کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے سب سے زیادہ کھانا گھروں میں ضائع ہوتا ہے جو کل مقدار کا ساٹھ فیصد ہے ان دونے ریپورٹس کا جازہ لے تو پتا چلتا ہے کہ ایک طرف دنیا میں بسنے والے انسان سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں اور دوسری جانب ایسے افراد بھی ہیں جو مراغن کھانے ضائع کر دیتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کھانا بھوکے غربہ کے کام آ جائے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو ہی دیکھ لیں کہ ہم جان جائیں کہ کھانا کس کس طرح ضائع ہو رہا ہے تقریباً تمام ممالک میں اس کی وجوہات ایک ہی جیسی ہیں سب سے پہلے تو شادی بیعہ کی تقریبات کو دیکھیں پاکستان میں لوگ شادی کے کھانے کو مفت کا مال سمجھ کے فضول ضائع کرتے ہیں میریج ہال میں اکثر لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت سے زیادہ کھانا ڈال کے جہالت کا ثبوت دیتے ہیں جو کبھی بھی ان سے ختم نہیں ہو پاتا اور بلاخر میریج ہال انتظامیوں کو بچا ہوا کھانا باہر پھینکنا پڑتا ہے اسی طرح ریشورنٹس میں بعض اوقات کوئی چیز جیسے چاول یا میٹھا اتنا زیادہ پکا لیا جاتا ہے جو ایک دن میں کبھی ختم نہیں ہو پاتا اس کا ایک حصہ بھی رات کو پھینک دیا جاتا ہے اس حوالے سے بدترین صورتحال بوفے ڈینرز میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں کھانے پینے کے درجنوں چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان زیادہ سے زیادہ کتنا کھا لے گا اور افسوس پھر باقی کھانا کوڑے دان میں جاتا ہے ہم گھروں میں بھی کھانا ضائع کرنے سے نہیں کتراتے بعض اوقات گھروں میں ضرورت سے زیادہ کھانا پکانے کو فراغ دلی کی نشانی تصور کیا جاتا ہے مگر اصل میں یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا زیادہ ہے اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ کل کا بچا ہوا کھانا نہیں کھایا جاتا بلکہ روز ہی ہانڈی پکے گی کہ عالمی فلاحی ادارے ری ایپ کے سروی کے مطابق حالیہ کرونا لوکڈاؤن میں انڈور سرویسز ختم ہونے سے کھانے کے زیادہ میں بیس فیصد کمی آئی لیکن لوکڈاؤن ختم ہوتا ہی اس میں تیزی سے اضافہ ہو گیا حالیہ عالمی سطح کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ مسکرہ ریپورٹ کے مطابق کھانا ضائع کرنے میں عرب ممالک سر فیرست میں ہے ایک انجمن خیرات کی چیئر پرسن نور انجمنی کھانے کے زیادہ کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ وہاں روزانہ سات کروڑ ریال کی خوراک ضائع ہوتی ہے زیادہ کھانا بوفوں میں برباد ہوتا ہے اسی طرح اکثر تقریبات میں زبا کیے جانے والے جانور پھینک دی جاتے ہیں جبکہ یہ زائع شدہ خوراک اتنی ہوتی ہے کہ ریاض کے تمام باشندے پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں یو اے ای امریکہ برطانیہ بھی اس فیرست میں شامل ہے جہاں کسیر مقدار میں کھانا زائع ہوتا ہے پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارا سب سے زیادہ کھانا میٹروپولیٹن شہروں کے ہوتلوں میں زائع ہوتا ہے اقوام متحدہ کے محلیاتی پرگرام کی ایک ریپورٹ کی مطابق پاکستان کے بڑے شہروں کے ہوتلوں میں قریباً چالیس فیصد کھانا زائع کر دیا جاتا ہے دنیا میں بھوک کے لیا سے سب سے زیادہ برا حال جنگ زدہ ممالک یمن جنوبی سوڈان اور شمالی ناجیریہ میں ہے بدترین بھرانی کیفیت افریقی ممالک میں ہے تہم اقوام متحدہ کے ادارے ہنگر ہوتس اسپورٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اغوانستان شام لبنان اور ہیٹی بھی شدید بھوک میں مزید اضافے کا خدشہ ہے جبکہ ایسے انتہائی خطرناک سے دو چار علاقوں میں اعداب بنا کے انسانی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ان انتہائی کمزور برادریوں کو بچائے جا سکے پاکستان کا جائزہ لیں تو تقریباً پانچ کروڑ دس لاکھ افراد کل عبادی کا دو اشاریہ تین فیصد غربت کے زندگی گزارہا ہے عالمی بینک کے اشاریوں کے مطابق یومیاں ایک اشاریہ نو ڈالر آمدن والے افراد انتہائی غربت میں ہیں جنہیں بہ آسانی خوراک تک میسر نہیں یہ تعداد چیتر لاکھ ہے اسی لئے گلوبل ہینگر انڈیکس میں شامل ایک سو سترہ ممالک میں آگستان کا نمبر چرانوے پہ ہے اقوام مدہدہ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ ہمارے بیاسی فیصد بچے غزائی کلت جبکہ مجموعی سینتیس فیصد عبادی خوراک کی ادم تحفظ کا شکار ہے ہمارے اردگت زائیہ ہونے والا کھانا صرف سماجی یا انسانی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک سنگین محلیاتی مسئلہ ہے ہم صرف کھانا ہی نہیں زائیہ کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگانے کاٹنے منڈی تک لانے اور پیکیجنگ پر خرش ہونے والی تمام تھوانائی اور پانی کو بھی زائیہ کر دیتے جب بدقسمتی سے کھانا کوڑے دانوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں میتہین گیس پیدا ہوتی ہے جو کاربون ڈائی آگسوائیڈ سے زیادہ خطرناک ہے اقوام متحدہ کے انوارمنٹل پروگرام کے ڈائریکٹر نے وارننگ دی ہے کہ تمام ممالی کھانا زائیہ کرنے کے مسئلہ سے نہ صرف ڈمٹے بلکہ وعدہ کریں بلکہ دو ہزار دیس تک اس چرہ کو آدھا کر دیا جائیں برطانوی اداری کے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال زائیہ کیا جانے والے کھانے کو کم از کم چالیس ٹن دو اشاریہ تین کروڑ ٹرکوں میں بھرا جا سکتا ہے تو کیوں نہ یہی کھانا ٹرکوں میں بھر کے غریب اور بھوکے افراد تک پہنچا دیا جائے ہر ملک ایسا کوئی نظام بنا سکتا ہے کہ اپنا بچہ ہوا کھانا روزانہ اپنے ہی ملک کے خستہال علاقوں میں پہنچا دیا جائے موسیقی